دلاغا فل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانہ ہے جامیت المدینہ للبنین کے طلباء متوجہ ہوں آپ کو تجہیز و تکفین ویڈیو کورس دکھایا جا رہا ہے انشاءاللہ عز وجل مؤرخہ چوبیس جنوری بروز اتوار دن بارہ بجے اس کورس کے حوالے سے آپ کے جامعات میں تحریری امتحان کا سلسلہ ہوگا جو شخص کسی مریض کی عادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی نیدہ کرتا ہے تجھے بشارت یعنی خوشخبری ہو تیرا چلنا اچھا ہے تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا یہ کام اسی صورت میں بندہ کر سکتا ہے امت کی خیرخواہی کی لگن ہو اگر یہ نہیں ہوگی تو بندہ یہ اہم کام کر نہیں سکتا بہار شریعت جل اول حصہ چار جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ دہنی کروٹ پر لٹا کر کبلے کی طرف مو کر دیں جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا دے دیں کہ مو کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیہ کا یا نبی جیاللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ امم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر دن میں سو مرتبہ درود پڑھے گا اللہ عز وجل اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ان میں سے تیس دنیا کی ہیں اور ستر آخرت کی صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد آپ ایک مریض کے پاس تھے تصور کے اندر اس مریض کی آپ اعادت کرتے رہے یہاں تک کہ اس مریض کا انتقال ہو گیا آپ نے انتقال کا وقت بھی پایا اس کی آنکھیں آپ نے بند کر لی ہاتھ سہی کر لیے پیر سہی کر لیا شہرہ قبلہ رکھ کر دیا کروٹ اس کو دے دی پیٹ پر کوئی آپ نے گلی مٹی رکھ دی اب آپ اس میت کو نہلانے کی طرف جا رہے ہیں حضرت مولا کائنات سیدنا علی جل مرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ غل کریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکہ رحمت عالم یا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے کفن پہنائے خوشبو لگائے جنازہ اٹھائے نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور عاشقان رسول جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ میت کو نہلانے کا طریقہ سیکھئے اور اپنے لیے سواب آخرت کا سامان کیجئے آئیے آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسال مدنی وسیجت نامہ صفحہ بارہ تا تیرہ پر لکھے ہوئے غسل میت کا طریقہ بیان کرتا ہوں اگر بتیاں یا لوبان جلا کر تین یا پانچ یا سات بار غسل کے تختے میں دھونی دیں یعنی اتنی بار تختے کے گرد پھیرائیں تختے پر میت کو اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں ناف سے گھٹلوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں آج کل غسل کے دوران سفید کپڑا اڑا دیتے ہیں اور اس پر پانی باتیں جس سے میت کے سطر کی بے پردگی ہوتی ہے لہذا کتھائی یا گہرے رنگ کا اتنا موٹا کپڑا پانی پڑھنے سے سطر نہ چمکے کپڑے کی دو تہیں یعنی ڈبل کر لیں تو زیادہ بہتر آجی زمزم علیہ رحمت اللہ اکرم کا جب غسلے میت ہو رہا تھا تو اس وقت کے کچھ مناظر ریکارڈ ہو گئے تھے وہ ریکارڈ شدہ مناظر اور اس میں امیرہ علیہ السنت نے جو احتیاط کے مدنی پول دیئے تھے یہ ریکارڈ ہو گئے تھے ساؤنڈ صحیح نہیں تھی میں خلاصہ آپ کو کر دیتا ہوں اصل آجی زمزم کا جو انتقال ہوا تھا اس سے پہلے آپریشن ہو چکے تھے اب جب آپریشن ہوئے تھے تو یہ یوں سمجھے کہ اس طور پر ہمیں سیکھنے کے مدنی پول زیادہ ملے کہ جب ایسی میت آ جاتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں پھر گھبرانے کے عاجت نہیں ہوتی لیکن اس میں بہت ساری باتوں کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ان کا تعویز نکالا گیا ان کی امیرہ رسول نے تشریف لے کر جا رہے تھے تو کفن کا تھوڑا سا حصہ ہوا سے ہل گیا سکریپ بینڈ نظر آیا آپ نے سکریپ بینڈ اتروا دیا اور یہ فرمایا کہ اس پر بھی وارثوں کا حق ہے اور یہ والی بھی سکریپ بینڈج نکالی گئی اور یہ اتفاق ایسا ہے کہ کیمرے کی آنکھ نے یہ باتیں محفوس کر لی اس کے ساتھ مزید یہ فرمایا کہ اب ایک ایک تنکہ وارثوں کا ہے اب ان کے کچھ پیپر ان پر یوں سمجھے کہ پیپر بینڈج بھی ہوتی ہے جسم پر باقاعدہ چپک جاتی ہے یہ بھی لگی ہوئی تھی اور سکریپ بینڈ بھی تھا سکریپ بینڈ اتروا ہی اور دیگر جس جو ایسی بینڈج تھی جسے نکالنے سے بلیڈنگ وغیرہ ہونے کا خطرہ تھا تو وہ منع کیا ایسی چیز میت سے جدہ کی جائے گی جو بورا سا کے کام آ سکے اور ایسی چیز باقی رکھی جائے گی جو میت کے لیے ضروری ہو آپ کو اب وہ دکھائے جا رہے ہیں باہر دنیا ہے فانی نظر نہ کر باہر دنیا ہے فانی نظر نہ کر باہر آنکھوں میں 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 فانی نظر نہ کر موسیقی 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 جہاں کے بعد کا مرحلہ تو چونکہ ریکارڈ نہیں ہوا اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ یہ راس کا معاملہ ہے جب میت کو غسل دیا جائے تو اس وقت اتنے ہی اسلامی بھائی ہونے چاہیے جتنوں کی حاجت ہے اس سے زیادہ کی ترکیب نہیں ہوتی اس پہ دونی دینے کا امری طریقہ بھی آگیا جو مفتی صاحب دے رہے تھے اور وہ طریقہ بھی ہم نے دیکھا ساتھ ساتھ میت کو اٹھا کر کس طرح رکھنا چاہیے اس عملی طریقے کو بھی ہم نے دیکھ لیا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی عدی محمد سنت و بھرا مسلم میت دینا انتہائی آسان کام ہے دیکھیں تفصیل ہم آپ کو بیان کریں گے مگر ابھی تفصیل سے پہلے آپ چند چیزیں تحریر کر لیں نوٹ کر لی جائے آپ کو ہم بعض مراحل جو ہیں وہ تحریر کرا دیتے ہیں جب آپ کے ذہن میں ایک مرحلہ ہوگا پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بڑے آرام کے ساتھ ساری چیزیں دیکھیں گے دیکھیں ابھی آپ کو جو سلسلہ دکھائے جائے گا اس سے بہت ساری تفصیل آتے ہیں احتیاطیں بھی ہیں تو اب آپ تفصیل اور احتیاطوں کے پیش نظر ایسا نہ ہو کہ غسل کے طریقے کے اصل مراحل کو بھول جائیں تو لہٰذا ابتداءاں غسل کے مراحل کو آپ تحریر کر لیں مدنی چینل کے ناظرین بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رکھیں صرف سات مراحل پیش نظر رکھیں سات مراحل ہو گئے آپ کا غسل میت ہو جائے گا یہ بات یاد رکھیں کہ آپ تختے کی دھونی دے چکے ہیں اور میت کو اٹھا کر تختے پر لا چکے ہیں یہ تو آپ دیکھی چکے ہیں ہمارے سلسلے کے اندر اب آپ کا سلسلہ آگے جا رہی ہے غسل کے ہی ساتھ سٹیپ ہیں یعنی میت جب تختہ غسل پر آگئی سات مراحل آپ نے پورے کر دیئے غسل میت سننا تو برا غسل میت ہو گیا پہلی چیز لکھئے دونوں طرف استنجا کرانا میت کو دونوں طرف استنجا کروانا اس کا طریقہ آپ کو بیان کیا جائے گا ہے تیاتے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھ سکیں گے نمبر دو وضو کرانا یعنی فرائض کے جو آزہ ہیں چہرہ دھونا دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا چوتھائی سر کا مسا کرنا پیرو کا دھونا آزہ یعنی آپ کے وہی ہوں گے جو فرائض وضو کے ہیں مگر مقدار سنتوں کے مطابق ہوگی یعنی چہرہ دھونا تو تین بار چہرہ دھویا جائے گا کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا تو یہ بھی تین بار ہوگا چوتھائی سر کا نہیں بلکہ پورے سر کا مس کریں گے اور دونوں پیر ٹکھنوں سمیت تین تین مرتبہ دھوئے جائیں گے اب یہ آپ کا دوسرا کام ہو گیا پہلا کام دونوں طرف سنتوں کا کروایا دوسرا کام آپ نے وضو کیا تیسرا کام سر یا داڑی کے بال دھونا تو داڑی والے کتنے خوش نفیب آشقان رسول ہیں کہ دھولیوی داڑی لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے سرکار کیا جب زیارت کرائی جاتی ہے تو داڑی بھی ہماری دھولیوی ہوگی انشاء اللہ عز و جل تو سر اور داڑی کے بالوں کو دھونا تیسرا کام چوتھا کام میت کو آپ الٹی کروٹ دیں گے تو کونسی کروٹ اوپر ہو گئی سیدھی کروٹ اوپر ہو گئی تو سیدھی کروٹ میں اب آپ نے جہاں تک دھویا ہوا تھا یہ گردن سے آپ نے دھونا شروع کیا یہاں سے لے کر آخر تک آپ دھوتے چلے جائیں گے تو یہ چوتھا کام ہو گیا پانچوہ کام یہ ہوگا کہ اب آپ سیدھی کروٹ دیں گے جب سیدھی کروٹ دیں گے تو میت کے الٹی کروٹ اوپر ہو جائے گی تو یہ یہاں سے دھو کر آپ آخر تک جسم کو دھولیں گے کتنے کام ہو گئے پانچ کام چھتا کام میت کو دوبارہ استنجا کروانا پھر ساتھا کام آپ کا کافور کا پانی سارے بدن پر گرانا کونسے ساتھ کام ہیں ساتھ کام پہلا کام دونوں طرف استنجا کروانا دوسرا کام وضو کروانا تیسرا کام داڑی یا سر کے بال کو دھونا چوتھا کام سیدھی کروٹ آخر تک دھونا پانچوہ کام الٹی کروٹ آخر تک دھونا چھتا کام استنجا کروانا ساتھا کام کافور کا پانی ڈالنا صرف ساتھ کام کی آپ نے آپ کا سننا تو برا غسل میت ہو چکا جی ہاں اس کی توس تفصیلات بھی ہیں کچھ احتیاطیں بھی کرنی ہیں اور کس انداز سے کرنا ہے آئیے آپ کو عملی طریقہ دکھاتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے اس میں سب سے پہلے توجہ یہ رہے کہ پہلے تو عرص کیا گیا تھا جیسے ہی کسی شخص کی روح بدن سے جدا ہو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اس کے آزا سیدھے کر دیے جائیں باہر دنیا ہے فانی نظر نہ کر اس پر باہر دنیا ہے فانی نظر نہ کر اس پر ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں اب سب سے پہلے وہ پٹیاں باندھی گئی تھی جو فوتگی کے فوراں بات باندھی گئی اب سب سے پہلے یہ پٹی کھولی جائے گی کھولنے اگر کھولنا ممکن ہو ورنہ کٹ دی جائے اب جیسے یہ پٹی اتاری گئی یہ اس کی گرہ اس طرح رکھی گئی ہے کہ اس کو آسانی سے کھولا جا سکے جیسے فیتے کی یا تصمہ ہوتا ہے جوتے کا اس کی گرہ یہ کھول دیا گیا اب اس کے بعد میت کے لیے جو کفن لائی جاتا ہے اس میں جو اہم مدنی پھولیں وہ یہ ہیں کہ عموماً بازار سے سلے سلائے کفن ملتے ہیں تو یہ ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی کو پتا ہے کہ عام طور پر یہ جو لوگ تجارت پیشہ ہیں یہ عام طور پر اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس میں ہوتا گیا ہے کہ سنت کے مطابق میت کے قد کے مطابق کفن ہو یہ بہت مشکل ہے تو اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تاکہ یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ کفنی ایک مخصوص یہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے کفنی جو ہے وہ آگے سے تو گھٹنوں تک ہوگی اور پیچھے سے بساوقات یہ کمر تک ہوتی ہے یہ اس یہ آلت ہے مطابق وہ اسی آلت میں کفن دیا بھی جاتا ہے تو مسنون جو کفن ہے اس کے حصول کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تھان بازار سے لے لیا جائے اور جیسے طریقہ عرض کیا جائے گا اس کے مطابق باعسانی آپ کفن تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے میت موجود ہے میت کے جسم سے وہ کپڑے وغیرہ الگ کیے جائیں گے اس کے بعد میت کے بدن پر چادر ڈالی جائے گی یہ سفید ٹکڑا تھا لیکن جیسے ہم نے سنا ترغیب کے اندر کہ امیرہ السنت نے ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ کتھئی چادر یا ڈارک کلر کی چادر اور وہ بھی ڈبل کر کے ڈالیں تاکہ جب پانی ڈالا جائے گا تو اس کے ستر کے آزا نہ چمکیں میت کے ستر کے آزا کی حفاظت کرنا یہ جو غسل دینے والے ہیں ان پر لازم ہیں اب سب سے پہلے یہ اوپر کپڑا رکھ دیا گیا اس کے بعد کپڑے اتارے جاتے ہیں میت کے اس میں یہ رہے ازار تو جیسے یہ شلوار ہے پاجامہ یہ تو بہ آسانی ہاتھ اندر داخل کر کے اس کو کھولا جا سکتا ہے اور آرام سے یہ نکل سکتا ہے میت کو تکلیف کم سے کم ہو اس صورت میں اس کا لباس اتارا جائے اگر تو میت کے لباس اگر سیدھا اترنا ممکن ہو اب مال ضائع نہ ہو اس بات کوئی ملوز رکھنا ہے اگر لباس ویسے اتر سکتا ہے اور اس میں کم تکلیف ہو کم عذیت ہو تو لباس صحیح اتار لیا جائے وگر نہ اب بعض صورتیں جیسے ہماری آستین وغیرہ سلتے ہیں تو اس کے اندر یہ سلائی ہوتی ہے اگر یہ شرعی احتیاطیں ہیں اگر آپ کر لیں تو زیادہ اس میں فائدہ ہے تو اس میں جو آپ کی یہ سلائیاں ہیں یہ اگر کوشش کریں گے تو یہ بہ آسانی ایک طرف کی سلائے اگر وہ دھیڑ دیں گے تو یہ کرتہ آرام سے اتر جائے اس کے بعد جو کفن کے لیے کپڑا لائے جاتا ہے اس کپڑے کے کٹنے کا مخصوص انداز ہے یہ ایک لفافہ ہے یہ وہی بالکل سیدھا کپڑا ہے اس کو جب ہم نے کٹا تو اس کا انداز ملازہ فرما لیجئے یہ کونے پہ آپ اس انداز پہ ہاتھ اپنا رکھیں جتنا آپ کے ہاتھ کا سائز ہے اتنا آپ نے یہ پورے کا پورا چوڑائی میں کپڑا ہے اب جتنا آپ کے ہاتھ کا سائز ہے اتنا آپ ہاتھ کا سائز رکھیں اس کو یہاں سے کٹیں گے کپڑے کو یہ بالکل ایسے ہی کٹا ہے اس کو یہاں سے کٹ کے اس کو ڈبل کر لیا اب یہ اس طریقے سے سائیڈوں سے اس کے سلائی ہو گئی تو یہ لفافہ بن گیا یہ لفافہ وہ ہے جو غسل دیتے ہوئے سطر پر ہاتھ نہ لگے اس کے لیے یہ تیار کیا گیا یہ اتنا ہو کہ کم از کم آپ کی کلائی تک آ جائے پھر اوپر سے اس کو یہ کسی دھجی وغیرہ سے باندھیا جائے اب سب سے پہلے میت کو استنجا کروایا جائے گا اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ غسل دینے والا بائیں ہاتھ پر یہ لفافہ چڑھا لے گا اور اس کے بعد میت کی ٹانگوں کی حیعت ایسی کی جائے گی کہ جیسے کپڑا ہے تو کپڑے کے اندر سے سطر کے مقام تک ہاتھ پہنچ سکے اس طریقے سے کپڑے کے اندر سے ہاتھ ڈال کر بعض اوقات ٹانگ کو تھوڑا سا اٹھانا بھی پڑتا ہے تاکہ جو پیچھے کا مقام ہے سطر تھوڑا سا اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہاں تک ہاتھ پہنچے اور اس کو باقاعدہ اوپر سے پانی ڈالنے والا ایک اسلامی بھائی جو معاون ہے وہ پانی ڈالتا رہے گا اور اس طرح پانی اندر جائے گا تو یہ اس طریقے سے میت کو استنجا کروایا جائے گا اب جو اسلامی بھائی غسل دے رہے ہیں تو جو معاون ہے اس اسلامی بھائی کو آپ مخصوص کر دیں کہ یہ ایک ہاتھ سے مطلب وہ مگ سے پانی وغیرہ جب ڈالے تو وہ پانی ڈالنے کے بعد وہ نہ مگ کو نیچے رکھے نہ اس کو کہیں اور ایسی جگہ لگنے دے کہ جس کی وجہ سے کوئی ناپاکی کے کترات وغیرہ اس بالٹی کے اندر جائیں پہلی اتیاد یہ دوسری اتیاد یہ ہے کہ جب پانی عام طور پر گرم کیا جاتا ہے وہ بیری کے پتوں والا پانی جب یہ نارمل کنڈیشن میں آتا ہے تو اب اس کیا کیا جاتا ہے اگر وضو نہیں ہے ہاتھ دولے ہوئے نہیں ہیں تو پانی چیک نہیں کر سکتے پانی مستعمل ہو جائے گا تو اس لیے جو اسلامی بھائی غسل میں معاونت کر رہا ہے اس کو سب سے پہلے باوضو ہونے کے لیے آپ کہیں وضو کا مشورہ دیں وضو کر لیا تو اب اس کے بعد ان کو کہیں کہ آپ کا کام فقط یہ مگ ہاتھ میں رکھنا اور بالٹی کے پاس رہنا ہے آپ مگ سے لوٹے کے اندر پانی ڈالتے رہیں گے اب سب سے پہلے استنجا ہو گیا استنجا کے بعد یہ جو دھجی ہے بعض اوقات امکان یہ ہے کہ یہ نجیس ہو جائے گی اگر نجیس ہو گئی کوئی ایسی صورت ہے تو اب یہ ساتھ میں ایک ایسا ڈسٹمن وغیرہ یا ایسا شوپر آپ رکھیں جس کے اندر یہ دھجیاں آپ ڈالتے جائیں اب یہ استعمال اس کا ہو گیا یہ ڈال دیا اندر اب اس کے بعد اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے نیچے کر کے دھولیں ہاتھ دونے کے بعد اب نماز کی طرح وضو کرواے جائے گا تو وضو کے اندر کیا ہے سب سے پہلے وضو کے چار فرض ہم نے سیکھے ہیں وہی چار فرض پورے کیے جائیں گے تو سب سے پہلے اب یہ ان کا چہرہ ہے چہرے پر ایک اس نائے میں پانی ڈالیں گے اچھی طرح اور نرمی سے محبت اور شفقت کے ساتھ یہ ملتے ہوئے گویا پورا ان کا چہرہ دھو رہے ہیں اس طریقے سے کہ پیشانی کے بال جہاں عادتا جمتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ کے درمیان اس پورے اسے پر اچھی طرح آپ نے پانی بہانا ہے یہ پانی بہ گیا اس کے بعد یہ پہلا فرض ادا ہو گیا اس کے بعد اب دوسرے فرض ہے دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا پہلے دایاں بازو دھولے گا وہی دایاں بازو جس طرف چہرہ میت کا اب یہ دایاں بازو جس طرح وضو میں دھوتے ہیں بےعین ہی وہی طریقہ ہوگا آپ انگلیوں کے پوروں سے دھونا شروع کریں گے یہ نرمی سے پانی ڈال رہے ہیں نرمی کے ساتھ یہ انگلیوں کا خلال وغیرہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے کونیوں سے اوپر یہ آدھی کونیوں کے اوپر کا حصہ آدھا بازو یہاں تک دھولیں اس کو تین مرتبہ اس کو دھولیا جائے پھر یہ دوسرا بائیاں بازو اس کو بھی اسی طرح دھویں گے اچھی طرح پانی بھا لیں کہ کوئی حصہ خوشک نہ رہے یہ دوسرا فرض ادا ہو گیا اس کے بعد تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسحہ کرنا سر کا مسحہ ہو گیا پھر اس کے بعد چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں تخنوں سمیت دھونا اب یہ دونوں پاؤں اچھے طریقے سے پانی ڈالتے ہوئے جو سننا طریقہ ہے اس کے مطابق دونوں پاؤں یہ دھولیے جائیں گے یہاں تک یہ دونوں پاؤں یہ تخنوں سمیت دھول گئے آدھی پنڈلی تک دھولیں تو یہ زیادہ بہتر ہے امید ہے یہاں تک تو سب کو سممہ میں آگیا ہوگا یہ وضو ہو چکا اب اس کے بعد جیسے عام طور پر سابون استعمال کیا جاتا ہے تو جو ہمارا وہ جو پتے تھے بیری کے پتے ان کا جوش دیا ہوا قابل برداشت پانی جب یہ ہو تو سابون کی آجت نہیں ہے سابون اگر استعمال کرنا جائیں تو جب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اب سابون استعمال کرتے ہوئے سر پہ اچھی طرح پانی ڈال کے آپ اس سر کو بھی اچھی طرح دھولیں سابون وغیرہ استعمال کرنا تو سابون استعمال کرنے داڑی کے بال اچھی طرح دھولیں یہ دو چیزیں دھونے کے بعد اب بائیں کروٹ پر میت کو لٹائیں گے کہ دایاں کندہ اوپر آ جائے گا دایاں کندہ یعنی آپ وہی پوزیشن ہے یہ میں کھڑا ہوں میت کے سر کی طرف میرا دایاں کندہ یہ بنتا ہے اب یہ دایاں کندہ اس طرح اوپر آئے گا کہ بایاں کندہ نیچے چلا جائے گا اور سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر حصے پر اس طرح پانی بھا جائے گا کہ یہ پانی تختے تک پہنچ جائے اب یہ اس میں احتیاط ضروری ہے کہ آپ کا یہ کپڑا اتنا سائیڈوں سے بڑا ہونا چاہیے کہ جب آپ کروٹ دلائیں تو یہ پیچھے کا حصہ جب زیادہ سے پاس کروٹ دلائیں گے تو پیچھے کا حصہ اگر کپڑا چھوٹا ہوگا تو وہ بے پردگی کندہ شاہر تو کپڑا موٹا ہو گہرے رنگ کا ہو ڈبل ہو یہ زیادہ بہتر اور اتنا بڑا ہو کہ جب آپ کروٹ دلائیں تو جب بھی وہ تختے سے کپڑا اوپر نہ اٹھے اس میں بائیں طرف ہمارے اسلام بھئی کروٹ دلائیں گے یہ ان کی بائیں سائیڈ ہے بائیں سائیڈ کی طرف ان کا بدن ٹچ کریں گے یہ اس طریقے سے اتنا کہ بس پانی پہنچ جائے یہ پورا سیدھا کرنا ضروری نہیں ہے اب اس کے بعد یہ اسلام بھئی جو غسل دے رہے ہیں اچھے طریقے سے کندے سے پانی بھائیں گے سر دھل چکا ان کا پہلے بقیہ اگر پیچھے کا حصہ کوئی گدی وغیرہ باقی ہے تو وہ دھو لیے جائے اور اس طرح پانی آگے سے اور پیچھے سے ڈانیں گے کہ تختے تک پہنچ جائے جب تختے تک پہنچے گا تو سارے جسم تک بدرجہولہ پہنچ جائے گا اب یہ اس کے بعد یہ ان کے بازو یہاں بازو کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے دھویں گے کہ یہ بغل اور آگے پیچھے کا حصہ اس میں جیسے سابون استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں اب دوبارہ آپ کو اس لفافے کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ دوبارہ لفافہ ہو رکھتے ہوئے اگر اندر سابون وغیرہ لگانا چاہیں یا پانی اندر پہنچانا چاہیں تو رانوں کے جو ملا ہوا مقام ہیں یہاں پانی پہنچنا مشکل ہے تو تھوڑا سا رانیں کھولنی بھی پڑیں گے اور رانوں کے اندر ہاتھ رڈال کے اچھے طریقے سے آگے پیچھے سے بلا حائل میت کے جسم کو نہیں چھو سکتے جو ستر کا مقام ہے بلا حائل ستر کے مقام کو نہیں چھو سکتے کپڑا ہے تو یہ بیچ میں حائل ہے اس صورت میں اس کو چھونا درست ہے اب اس طریقے سے یہ پورے کا پورا پانی اس طریقے سے بہائیں گے کہ جسم کا ایک ایک حصہ بلکل بھیگ جائے یہ پورے کا پورا بائیں کروٹ پہ لٹھا کر دائیں کروٹ پہ پانی اس طرح ڈالا گیا کہ ہر حصے تک پانی پہنچ گیا اب وہ دائیں طرف نیچے آ جائے گی اور بائیں کروٹ اوپر آ جائے گی اب یہ ہمارے اسلام ہے دیئے دیکھیں کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر کپڑے کی یہ کیفیت ہے کہ کپڑا یہ میت کے تختے پر رہے اس کے بعد آپ نے وہی اسی طریقے سے کندے کی طرف سے پانی بھانا شروع کرنا اس طریقے سے سر سے بھائیں کندے سے بھائیں اس طریقے سے کہ ہر حصہ اچھی طرح دھل جائے اور اس کے بعد یہ بازو اچھے طریقے سے دھلیں گے بازو کے ساتھ ساتھ یہ بغل اور یہ پیچھے پشت پر اچھی طرح پانی بھائیں گے اگر حاجت ہے تو پھر وہی کپڑا ہاتھ پر چڑھا کر لفافہ ہاتھ پر چڑھا کر پھر ہی ستر کے مقام کو ٹچ کر سکتے اس طرح یہ اچھے طریقے سے ایسے کرتے ہوئے پھر ٹانگیں اٹھا کر رانے تھوڑی سی کھول کے اچھے طریقے سے پانی بہاتے ہوئے ہاتھ سے ملنا ہے حتیٰ کہ یہ پورے کا پورا جسم دھل جائے اس کے بعد نرمی سے میت کو اٹھانا ہے اور پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرنا یہ تھوڑا سا ان کو اوپر یہ پورا سٹنگ پوسچر تو نہیں بن سکتا اتنا ہو کہ تھوڑا سا اوپر آ جائیں نرمی سے پیٹ پر ہاتھ پھیریں گے اگر نجاست خارج ہو تو اب کیا کریں کہ نجاست کو دھو دیا جائے گا اس طریقے سے اتنا پانی بہا جائے کہ اب غالب گمان ہو کہ اب نجاست کا اثر باقی نہیں رہا اب جب نجاست کا اثر باقی نہیں رہا تو انڈرسٹوڑ ہے یہ پاک ہو گیا اب اس صورت میں وہ دوبارہ غسل کے اعادے کی حاجت نہیں دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے ساتھوہ مرحلہ پورے جسم پر کافور کا پانی بہانا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے چند مسائلِ غسل بھی سماعت فرمائے ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض اور تین مرتبہ سنت ہے جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کی دوسرا نہ دیکھیں یہ مستحب ہے نہلاتے وقت اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں یا قبلے کی طرف پاؤں کر کر یا جو آسان ہو جس طرح یہ جو لکھا وقت اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے قبر میں کیسے رکھتے ہیں قبر میں یوں رکھتے ہیں کہ شہرہ کبرے کی طرف نیلانے والے کے پاس خوشبو سلگانہ مستحب ہے کہ میت کے بدن سے بو آئے تو اسے پتہ نہ چلے ورنہ گھبرائے گا نیس اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت آدھائے میت کی طرف نظر کرے بلا ضرورت کسی اور اس کی طرف نہ دیکھے کہ ممکن ہے کہ اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جسے وہ چھپاتا تھا یہ سطر کا مسئلہ نہیں ہے سطر تو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں مرد کو مرد نیلائے اور عورت کو عورت مردہ اگر پانی میں گر گیا یا اس پر میہ برسا یعنی بارش میں کہ سارے بدن پر پانی بھی گیا غسل ہو گیا مگر زندوں پر جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بریج جو ذمہ ہوں گے کہ نہ لائیں لہذا اگر مردہ پانی میں ملا تو بنیجت غسل اسے تین بار پانی میں حرکت دیں کہ غسل مسنون ادا ہو جائے اور اگر ایک بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا مگر سنت کا مطالبہ رہا یعنی اس پسالے سے یہ بھی پتا چلا کہ غسل میت کرنا یہ زندوں کی ذمہ داری ہے خود ہی پانی اس تک پہنچ گیا تب بھی یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال اُدھڑ جائے گی تو ہاتھ نہ لگائیں صرف پانی بھا دیں نہ لانے کے بعد اگر ناک کان مو اور دیگر سراخوں میں روحی رکھ دیں تو حرج نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں میت کے داری یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھارنا ناجائز و مکروع تحریمی ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دیں ہاں اگر ناخن ٹوٹا تو اسے لے سکتے ہیں ادھڑ گئے ناخن اب اس کو لے سکتے ہیں اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں اگر غلطی سے آپ نے ایسی غلطی کر دی کہ ناخن کٹے یا بال کٹ دیے تو اب کفن میں رکھ دیے جائیں میت کے دونوں ہاتھ تو کروٹوں میں رکھیں سینے پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں یہ بھی نہ کریں میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں سائیڈوں میں رکھے جائیں گے بعض جگہ دستور ہے کہ عموماً میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے لے کر آتے ہیں یعنی آپ سمجھیں کہ مٹکے لے کر آتے ہیں اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے گھر کے استعمالی گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں اور بعض یہ جہالت کرتے ہیں کہ غسل کے بعد توڑ دیتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے کہ مال زائے کرنا ہے اور اگر یہ خیال ہو کہ نجس ہو گئے تو یہ بھی بات فضول ہے اولاً تو اس پر چھیٹے نہیں پڑتی اور پڑے بھی تو راجے یہ ہے کہ میت کا غسل نجاست حکمیہ دور کرنے کے لیے ہے تو مستعمل پانی کی چھیٹے پڑی اور مستعمل پانی نجس نہیں جس طرح زندوں کے وضوغ غسل کا پانی اور اگر فرض کیا جائے کہ نجس پانی کی چھیٹے پڑی تو دھوڑ ڈھالے پاک ہو جائے گا اور اکثر جگہ وہ گھڑے وغیرہ مزجدوں میں رکھ دیتے ہیں اگر نیجت یہ ہو کہ نمازیوں کو آرام پہنچے گا اور اس کا مردے کو ثواب ملے گا تو یہ اچھی نیجت ہے اور رکھنا بہتر ہے اور اگر یہ خیال ہے کہ گھر میں رکھنا نوحوست ہے تو یہ نیری حماقت اور بعض لوگ گھڑے کا پانی پھینک دیتے ہیں یہ بھی حرام ہے اور اس میں مزید بھی احکام ہیں بارس کا مال ہے یا نہیں ہے بہار شریعت میں اس کو دیکھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے مدنی وسیعت نامہ صفحہ نمبر چار وسیعت نمبر ساتھ غسل باریش باعمامہ اور پابند سنت اسلامی بھائی این سنت کے مطابق دیں امیرہ السنت فرماتے ہیں سعدات کرام اگر گندے وجود کو غسل دیں تو لفظ لکھا ہے سگ مدینہ عرفی عن اسے اپنے لیے بے عدبی تصور کرتا ہے مدنی وسیعت نامہ صفحہ چار وسیعت نمبر آٹھ غسل کے دوران سطر عورت کی مکمل حفاظت کی جائے اگر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کتھائی یا کسی گہرے رنگ کی دو موٹی چادریں اڑا دی جائیں تو غالباً سطر چمکنے کا احتمال جاتا رہے گا ہاں پانی ظاہری جسم کے ہر حصے بلکہ روحے روحے کی جڑ سے لے کر نوک پر بہانہ لازمی ہے وسیعت نمبر نو دفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے ترکیہ ہوا ہو تو سعادت ہے کاش کوئی سید صاحب سر پر سبز امامہ شریف سجا لے اسی صفحے کے ہاشیے پر ہاشیہ نمبر دو پر لکھا ہے صرف علماء و مشایخ کو باع امامہ دفن کیا جا سکتا ہے عام لوگوں کی میجت کو معا امامہ دفنانا منع ہے کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور مو بھی دیکھ سکتا ہے صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے قفن کا بیان کفن کس طرح کا ہونا چاہیے فقہائے کرام فرماتے ہیں جمعہ اور عیدین کو جو کپڑا پہنتا تھا اس کپڑے کا کفن مستحب ہے کفن پہنانا یہ ایک اہم شہ ہے کفن پہنانے سے پہلے کفن بنانا یہ اس سے بھی اہم ہے آپ کو کفن پہنانے کا طریقہ دکھاتے ہیں اب یہ وہ بڑی چادر بچھائی گئی جو سر اور پاؤں سے اتنی زائد ہوگی کہ جو باندھنے میں آ جائے پھر اس کے بعد وہ کپڑا جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے وہ رکھا جائے گا اور یہ تیسرا وہ کمیس ہے جس کو ہم نے کاتا تھا اور یہ کمیس کی کیفیت کیا ہوگی اوپر کا حصہ جو اوپر آئے گا اس کو ہم پہلے لپیٹ کے ایک سائیڈ پر اوپر کی جانب کر لیں گے یہاں کر لیں گے اور یہ نیچے والا حصہ ہے اب میت کو یہاں پر رکھنا ہے مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے تجہیزو تکفین ڈاٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانہ ہے